پرواز ہے جنور کے ڈائریکٹر حسیب اصنی حسیب ایک ائر فورس کوپر فلم بنائی آپ میں تو وہ باقی فلموں سے مختلف جانرہ تھا کیا ٹیکنیکالیٹیز کے کچھ مسائل ہوئے ہیں کس طرح سے چلنجز آپ نے اس کو پورے کی دیکھیں جی بیسیکلی مسائل ٹیکنیکالیٹیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ابھی اتنی رسورسز اتنے بڑے ہیوی بجٹس نہیں ہیں جس طرح سے ابھی ٹریلر لانچ پہ بھی حمزہ نے کوٹ کیا کہ ابھی ایک انڈیان ائر فورس کی فلم ہے جو بن رہی ہے جس ایکٹلی ہیویجلی بجٹیڈ فنانس مووی جس کے کوئی تقریباً سوک روڑ کا ان کا بجٹ ہے آئی لیویل ٹھیک ہے نا میں تو اب بسیکلی اس میں ہمارے دیفنیکلی لیمیٹیڈ رسورسز میں رہتے ہوئے ہمیں بیسٹ پر فارم کرنا پڑتا ہے اور آپ نے بھی ٹریلر دیکھا اور اس کی کوالٹی اور اس کی اوورال جو آئی شوڈ سیکھے کہ اس کا سٹینڈرز تھے وہ بلکل گلوبلی ایکوولنٹ سٹینڈرز تھے اتنے ہی فائن اس کی سی جی اگر آپ دیکھیں پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے انٹرنیشنلی ڈیفنیٹلی ہمارے پاس سپورٹ اس طرح کی تھی کہ ہم نے اس کی سی جی انٹرنیشنلی ان کمپنیز کے ساتھ ہم نے کروائی جو دنیا بھر میں بہت ساری بڑی موویز پر کام کر رہے ہیں اور اس کی گریڈنگ کے حوالے سے لیکن یہ ادر وائز بھی پاکستان میں کیونکہ شوٹ ساری پاکستان میں ہوئی ہے اور پاکستان کی بیسکلی ائر فورس بیسز میں ہوئی ہے تو بہت چیلنجنگ ٹاسک تھا پرابلمز ڈیفنیٹلی ہوتی ہیں ان حوالوں سے ان چیزوں کو اچیف کرنا ان ٹارگٹس کو اچیف کرنے کے لیے لیکن ان تمام چیزوں کو پرابلمز کو اوورکم کیا اور آج جو ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے تو الحمدللہ ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں جو ریسپونس سو فار اور ای ہوپ کہ یہ فلم جو ہے وہ لوگوں تک جب پہنچے گی انشاءاللہ ایدوالعظہ پہ تو لوگوں کو بہت پسل آئی گا اچھا عصیب ایک فلم آپ کی جو ائر فورس کی اوپر بنائی ہے جس میں ظاہر ایک مختلف جانرا تھا جس پہ آپ کام کرتے رہیں پہلے تو کہیں سے کوئی انسپیریشن نہیں کچھ دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ائر فورس کی فلمز بنتی ہیں یا ائر فورس کے بارے میں کوئی رسرچ جی جی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پاکستان ائر فورس کی فلم بنائیں آرمی کی فلم بنائیں دنیا کے کسی بھی سبجیکٹ پہ جب آپ کام کرتے ہیں جب کوئی تھیم ہوتی ہے تو آپ اس سے پہلے ہوئے ہوئے اس سے ریلیٹڈ تمام کام دیکھتے ہیں وہ آپ کے ریسرٹس کے اس میں آتا ہے انڈر آتا ہے کہ آپ نے وہ ریسرٹس کرنی یا اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ تو دنیا بھر میں جو اس حوالے سے چیزیں ہوئے ہوئی تھیں وہ دیفنیٹل دیکھیں لیکن آپ ان کو دیکھ کے مایوس نہیں ہوتے بکوز دنیا بھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں سم ٹائم ان کے بہت ہیوج بجٹس ہوتے ہیں مطلب آپ دیکھیں ملین ڈالرز کے ایک ایک شارٹس بھی ہوتے ہیں ہالی وڈ کی فلموں کے پاکستان کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان نے 2018 میں اس لیول کے فلم پروڈیوز کر دی ہے ڈیریکٹ ہو گئی ہے اس کنٹری میں جو کہ ابھی تک انڈیا نہیں کر سکا تو یہ مجھے لگتا ہے ایک مائل سٹون ہے جو اچیف کیا پاکستان کی سنیما انڈرسٹری نے ایم ایم ڈی فلمز نے ایک دیفنیٹلی اس کا قریدٹ جو ہے جب کوئی فلم کی کوئی انسپریشن تو ہوگی جب آپ سے کہاں گیا ہوگا کہ اس موضوع پر فلم بنانی ہے تو کوئی ذہن میں کوئی فلم آئی کوئی ایک پرٹیکلر فلم تو آپ نے اس کو کوٹ کر سکتے لیکن دیکھیں پاکستان ایئر فورس ایئر فورس کے حوالے سے ٹاپ گن جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس فلم ہے تو ڈیفنیٹلی اس کو دیکھا اور اس کو کیا دیکھا وہ بچپن سے ہم دیکھتے ہی آرہے تھے تو اس کو دوبارہ ایک ذرا دوسرہ نہیں ہو سکتے تو ہم نے اپنی انڈسٹری کے لیے اپنی پاکستانی آرڈینس جو گلوبلی سنما جاتی ہے اور موویز کو انجوائے کرتی ہے ان کے لیے فلم بنائی ہے اور انشاءاللہ ان لوگوں کو بسند آئے گا Thank you so much